اس اس پی چودری اسلام کی گھر پر ہونے والے اس دیشتگردی اور بروریت کی اندھوناک واقعے میں ایک ماہ اور اس کا لکتے جگر بھی نشانہ بن گئے پیر کے روز اسکول میں اسپورٹ بے کے حوالے سے آٹھ سالہ محید اپنی والدہ ممتاز بی بی اور خالہ کے ہمراہ جب دیفنس میں واقعہ واشنگٹنگ انٹرنیشنل گرامر اسکول کے قریب پہنچا تو خودکش حملہ آور نے گاڑی چودری اسلام کی گھر کی دیوار سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں آٹھ سالہ محید اور تینتی سالہ ممتاز بی بی دختر عطاللہ جہاں باق ہو گئے جبکہ ان کی خالہ شیناز زخمی ہو گئی ماں بیٹی کی نا جب گھر پہنچی تو علاقے میں کوہرام مج گیا جہاں ہر آنکھ عشق بار تھی ان کے بھائی نے بتایا کہ دیشتگردوں نے تو ہمارا گھری اجار دیا ان کزن نے جو ان کو اتارا ہے وہاں پر اور وہ تھوڑا سا ایک مطلب آگے تھوڑا سا گئی ہوں گی تو ایک دم بلاسٹ ہوئے تو وہ بھی اتری اسی جگہ میں کیا مطلب بھوا مطلب کی سرگیز ہے تو دیکھا تو ان دونوں کی تو باڈی الگ پڑی بھی تھی ان کے بھی ہاتھ میں کچھ وہ میٹل تھا وہ میٹل لگا ہے بلکل وہ سالہ 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 تو ان کے وہ بھی دیمج ہوئے مقتولہ ممتاز بی بی ریٹائر سب اسپیکٹر عطا اللہ کی بیٹی بتائی جاتی ہیں اور واشنگٹنگ اسکول میں بطور ٹیچر اپنے فرائز انجام دے رہی تھی مہد ان کی کلوتی اولاد تھا مہد کے دوز اسپورٹ ڈوئی کی حوالے سے مہد کا انتظار کرتے رہے گئے واقعے کے بعد اسکول میں سوک کا سما تھا ماں اور بیٹی کی نماز جنازہ فاروق اعظم مسجد قرنگی کراسنگ میں ادا کرنے کے بعد آہوں اور سسکیوں میں ڈیفنس فیس ٹو کی قبرستان میں سپور دخاق کر دیا گیا کیمرہ میں نابی چھیبہ کے ہمراہ عارف بنگش میٹرو ون کراچی